ہمیں ایسا ہمارا کوئی نجدیکی نہیں ہے ایسا کوئی سگا نہیں ہے جس پہ ہم نے کبھی اگا نہ ہو وہ یاد ہے کہ ہم آدمی پارٹی نے جب چناؤ ویانچ اللہ تھا تب یہ کہا تھا کہ ہم پنجاب کو رنگلہ پنجاب بنانا چاہیے بہنے بھائیو رنگلہ پنجاب بنانے کی بات تو دور اس کو کنگلہ پنجاب بنا دی ہے ان کے نیتہ نے بھی اپنے گروہ منہ ہزارے کو تھا تو آپ کی سوشیاؤں کو پروہوی طریقے سے سنسد میں آباد یا کوئی دے شکتا ہے تو آپ کے صبح سرما دے شکتے ہیں یہاں پر آم آدمی پارٹی کی سرکار ہیں وہ یاد ہے کہ آم آدمی پارٹی نے جب چناؤ ویانچ اللہ تھا تب یہ کہا تھا کہ ہم پنجاب کو رنگلہ پنجاب بنانا چاہیے بہنے بھائیو رنگلہ پنجاب بنانے کی بات تو دور اس کو کنگلہ پنجاب بنا دیا جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ کبھی کرتے نہیں ان کے نیتہ نے بھی اپنے گروہ انہ ہزارے کو تھگا دلی کی جنتہ کو تھگا دلی کی جنتہ سے کہتے رہے کہ میں جس دن مکہ منتری بن جاؤں گا ساری سراب کی دکانیں دلی میں بند ہو جائیں گلی گلی میں میرے بہنوں بھائیو دلی میں جا کر دیکھیں سراب کی دکان کھولنے کا کام جنہی کسی نے کیا ہے ان کے نیتہ ارونڈ کے اجریوال نے کیا ہے اور سراب کے گھوٹالے میں ہی جیل کی ہوا کھا رہے ہیں بیس دن کے لیے باہر آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں اسے یہ لوگ کبھی کرتے نہیں ہیں یہ ابھی کہا تھا کہ یہ نہیں میں مکہ منتری بن جاؤں گا تو میں کبھی بھی سرکاری آواز میں نہیں رہوں گا بینو بھائیو سیس محل بنویا ہے اپنے رہنے کے لیے سرکاری پیسے سے اور آپ نے سنا ہوگا کہ اسی سیس محل میں جو ان کا آواز ہے انہیں کی پارٹی کی سانسن سواتھی مالیوال اللہ تو گھوٹسوں سے پٹائی کی گئے محلہ کو بال پکڑ کر یمین پر گرائے گیا یہ ہے ان کی پارٹی کا شرط جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور بینو بھائیو میں ویسواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہندوستان کی اکیلی راجنیٹک پارٹی بھارتی جدہ پارٹی ہے جو کہتی ہے وہ کرتی ہے اور میں جو کچھ بھی بولنے جا رہا ہوں ہماری کہیں کوئی بات غلط ہو پریس کے دوستوں سے بھی کہوں گا میری آلوچہ آپ کر دیجئے گا میں اس کا سواگت کروں گا کیونکہ آج تک جو میں نے راجنیٹ کی ہے اپنے زندگی میں جنتا کی آنکھوں میں دھول یوک کر کبھی راجنیٹ نہیں کی ہے جنتا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر راجنیٹ کی ہے ہمارے ہاں کوئی ویقتی غلط بول سکتا ہے جو کہے وہ نہ ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن ہماری پارٹی جو کہے گی بہنو بھائیو وہی کرے گی ہمارے کہنے اور کرنے میں ہماری کچھنی اور کرنے میں ہمارے وارڈز اور ڈیڈ میں کبھی انتر نہیں رہا نیتاؤں کے کہنے اور کرنے میں انتر ہونے کے کارن جنتا سے بار بار جھوٹ بولنے کے کارن ہی جنتا پر سے لوگوں کا وشوہ سے ہی سماپت جنتا کا نیتاؤں پر سے وشوہ سے ہی سماپت ہو گیا تھا اور یہ کرائیسس آب تریڈیویٹی وشوہ سے نیتاؤ کا سنکت بھارت کی رائی نیت میں ساری رائی نیتک پارٹیوں نے پیدا کیا لیکن اس کرائیسس آب تریڈیویٹی وشوہ سے نیتاؤ کے سنکت کو چھنوتی کے روپ میں بھارت کی رائی نیت میں دی کسی نے سیکار کیا ہے ہماری اور آپ کی پارٹی بھارٹی ہے جنتا پارٹی نے سیکار کیا میں آج دلانہ شاہتا ہوں ہمارے سارے اب تک کے الیکسن منیس اشٹو اٹھا کر آپ دیکھ لیئے جب جب ہماری سرکار بنی ہے اپنے الیکسن منیس اشٹو میں جو بھی ہم نے کہا ہے اسے پورا کیا ہے کی نہیں کیا ہے ہم نے کہا تھا بہت پہلے جن در ہماری سرکار بن جائے گی دھارہ تین سو ستر کو جو جمبو کاس بی جو بھی شیشہ دکار پرابت ہے اسے سمات کریں گے جو ہندوستان کے اندر آجیوں کا درجہ ہے وہی جمبو کاس بیر کا درجہ ہوگا بین و بائیوں سنسد کے دونوں صدنوں میں بہومت ملتے ہی چھٹکی وجہ کر دھارہ تین سو ستر سمات کرتے ہیں ہم لوگوں نے کہا تھا انڈیس سو چوراسی میں مجھے یاد ہے ہم لوگ چھوٹے تھے نعرے لگاتے تھے رام للا ہم آئیں گے مندر یہی بنائیں گے یہ کانگریس کے لوگ کہتے تھے ہاں ہاں رام للا ہم آئیں گے مندر یہی بنائیں گے لیکن تاریخ نہیں بتلائیں گے لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ ہم رام مندر بنا کر رہیں گے میں نے بھائیو آپ نے دیکھ لیا اجو دھیا کی دھرتی پر بھب رام کا مندر بن گیا ہمارے پردھان مندری نے دھرمہ چاریوں کے مارک درسن میں بائیس جنوری کو رام للا کی پرانڈ پرتشتہ کر دی بھب آئیو جنورا وہاں اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا لیکن جتنا میں دھرمہ ادھیاتمہ اور راجنیت کے بارے میں جانتا ہوں اس آدھار پر مجھے لگتا ہے رام للا اب اپنی کوٹیا سے اپنی جھوپڑی سے نکل کر اپنے محل میں پرویس کر چکے ہیں بھارت میں رام راجعہ کر رہے گا میرے بہن و بھائیو اب لوگ یہ پوچھیں گے کہ رام راجعہ کیسے آئے گا اب یہ لمبی بات ہے بہت دستار میں نہیں جاؤں گا جس دل لوگوں کے اندر سنس آف رسپانس بیٹی دائیتو کا بود پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں پریبار کے لیے کیا کرنا ہے دیش کے لیے کیا کرنا ہے سماج کے لیے کیا کرنا ہے مانو ماتر جیو ماتر کے لیے کیا کرنا ہے جس دن اس جمعیداری کا لوگوں کو احساس ہو جائے گا اسی دن مان لیجیے گا کہ بھارت میں رام راجعہ آ گیا کہکئئی کے اندر دائیتو بود کرتب بے بود سنس آف رسپانس بیٹی نہیں تھی اسی کاران سنکٹ پیدا ہوا اور بھگوان رام کو جنگل جانا پڑا تھا اسی لیے مجھے لگتا ہے اب دیش کی جنتہ کے اندر جب سے ہماری سرکار آئی ہے لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ دیش کے پرتی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے یہ کام مجھے کرنا چاہیے دھیرے دھیرے یہ بڑھتا چاہے گا کونی سچائی کو نہ کر سکتا ہے انتر راستی جگت میں بھارت کی پرتیشتہ بڑی ہے میرے مہینو بھائیو پہلے دنیا کے منشیوں پر بھارت کچھ بولتا تھا بھارت کی باتوں کو لوگ کم بھیلتا پر وقت نہیں سنتے تھے بھارت گریبوں کا دیش ہے بھارت کمیور دیش ہے سنو نہ سنو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آج یہ بھارت دنیا کے منشیوں پر بھولتا ہے ساری دنیا کان کھول کر سنتی ہے بھارت بول کیا رہا ہے یہ بھارت کی حیثیت تادی دنیا میں بنی ہے دھن دولت کے معاملے میں ساری دنیا میں ہیں دھاراناتی کی بھارت گریبوں کا دیش ہے بینبھائیو پردھان منتری مہدی جی نے کریشمہ کیا ہے یہاں کوئی ایکنامیشت ساتری بیٹھا ہوگا ہماری بات غلط ہو تو اس پر وہ کمنٹ اپنے بھیج سکتا ہے آتھ ورسوں کے اندر ہی بھارت میں پچیس کروڑ لوگوں کو گریبی ریکہ سے باہر کرنے میں کامیابی حاصل گی یہ میں نہیں کہا رہا ہوں ہمارے نیٹی آجگ نے کہا ہے میرے بہنوں بھائی انہیں دنیا کے ارثہ ساتریوں نے کہا ہے فائننسیل فرمس نے کہا ہے یہ بھارت کی طاقت ہے پہلے ہمارا بھارت دھن دولت کے معاملے میں دنیا کے دیسوں میں گیارہ میں افتان پر کھڑاتا آتھ ورسوں کے اندر ہی ہماری سرکار نے وہ کریشمہ کیا ہے جو بھارت دھن دولت کے معاملے میں ایکانومی کے معاملے میں ارتھوے افتان کے معاملے میں دنیا کے دیسوں میں گیارہ میں افتان پر کھڑاتا آج میرے بہنوں بھائیوں وہ جمپ لے کر پانچوں میں افتان پر آ گیا ہے ساری دنیا کے ارث ساتھری یہ کہتے ہیں دنیا میں سروادھیک تیجی سے آگے بڑھنے والی ارث ویوستہ کسی دیش کی ہے تو بھارت کی ہے اور بھارت ایشے ہی آگے بڑھتا رہا تو بھارت کو دنیا کے ٹاپ تھری کنٹریز میں آنے سے کوئی روپ نہیں سکتا کیول تین سال کے بعد یعنی دوہزار سپتہیس میں بینبازیو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دنیا کے ٹاپ تھری کنٹریز میں اور آج میری بات سن لیے ایسے ہی بھارت بڑھتا رہا اس سچائی کو نکارہ نہیں جا سکتا کی دوہزار ساٹھ آتے آتے دنیا کا سب سے دھنوان اور طاقتور دیش کوئی ہوگا تو ہمارا اور آپ کا یہ بھارت ہوگا میں آنکڑے بھی دے سکتا ہوں اس سمبن میں کیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں میں جو کچھ بھی بول لہا ہوں تکتھیوں کے آدھات پر میں بول لہا ہوں بھارت کی وہ طاقت ہے ہم لوگوں نے جنتہ کو کبھی تھگا نہیں ہے بینو بھائی میں یوپی گھر رہنے والا ہوں کانپور میں ایک دکان ہے تھگو والے تھگو تھگو والے کا لڈڈو تھگو والے کا لڈڈو شاید آپ کو بھی گئے ہوں گے دیکھا ہوگا نہ جانیں کانپور سے ضرور جائیے تھگو والے لڈڈو لڈڈو والے تھگو کیا بینو بھائیو لڈڈو والے جو تھگو ہیں وہ ایک ٹیگ لائن ہے ان کی ایسا کوئی سگا نہیں جس کو ہم نے تھگا نہیں ایسا ہمارا کوئی نجدی کی نہیں ہے ایسا کوئی سگا نہیں ہے جس کو ہم نے کبھی تھگا نہ ہو بینے ہمارا تھگنے کا کام ہے اب آئیے لڈڈو بینجتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میں تھگتا ہوں لوگوں کو دکان کھوب چلتی ہے یہی حالت عام آدمی پارٹی کی ہے ایسا کوئی سگا نہیں جس کو عام آدمی پارٹی نے تھگا نہیں ہم کو کوئی بطلا دے کہ عام آدمی پارٹی نے یہ حکام کیا تھا یہ کہا تھا اور کر کے لگایا گلی گلی میں سراب کی دکانیں کھل گئیں یہاں پر بھگون سنگھ مان مکہ منتری ہیں کیا کر رہے ہیں رگلا پنجاب بنا دے کا وعدہ کیا تھا کیوں آپ نے اس کو کنگلا پنجاب بنا لیا بہنہ بھائیو کے اندر میں سرکار بننے لیے ایک بار پنجاب میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنا دی گئے پنجاب کا چطر بدل دیں گے بہنوں بھائیو پنجاب کے اندر وہ طاقت ہے سرم کرنے والے لوگ ہیں بیہنتی لوگ ہیں پنجاب کے کسانوں نے کرشما کیا ہے پنجاب کے کسانوں نے کبھی اپنی سہرت ساری دنیا میں حاصل کی ہے لیکن کچھ کرنا پڑے گا جھوٹے جھوٹے آروب جھوٹی جھوٹی چیزیں ہیں پھیل آنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹ کا سہرہ ہی لے کر سمیہ سمیہ پر برابر ان لوگوں نے ترکار میرے مہنوں بھائیو بنائی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں یہ صاحب یہ لوگ آئیں گے تو دھرم کے آدھار پر آرکشن کریں گے بہنوں بھائیو بھارت کا سمیہان اس بات کی اجازت نہیں دیتا دھرم کے آدھار پر کسی بھی صورت میں آرکشن نہیں ہوگا یہ پر آدھ ہی ان لوگوں نے کیا ہے کچھ راجیوں میں کیول اوٹ حاصل کرنے کے لئے ایک سبود آئے کا ہم راجنید کیول سرکار بنانے کے لئے نہیں کرتے ہیں ہم راجنید کرتے ہیں تو دیس بنانے کے لئے راجنید کرتے ہیں بہنوں بھائیو کیول سرکار بنانے کے لئے ہم راجنید نہیں کرتے ہیں کیا کیا نہیں کیا ہے ان لوگوں نے یوڑ بولتے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ مہنائی ہے بھارت میں سب سے زیادہ گریبی ہے میں کیول ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کا سب سے طاقتور دینش امریکہ ہے موسیقا